شہید وآلہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا اشرف الامریاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہ مصدر وآلہ تیبین التوہرین اما بادو فقد کالا سبحانہ تعالی فکرام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب عللہ الذین من قبلکم لعلکم تتپون صدق اللہ علیہ العزی صلوات پر محمد اہل بیت اللہ مصدر عزیزانی قرامی قدر کافی وقت ضائع ہو گیا ہے رستہ دی مجید ہوں بہت زیادہ دیر ہوئی بارہ مجید پر نصیتی ہو رستہ لگ دیر زیادہ ہوئی اس وقت توجہ تھوڑی یہ زیادہ چاہی دی تو آ رہے تو مجید سا زیادہ نہیں میں جناب جو سامنے قرآن حکیم دی او آیت پڑی یہ جی دی اس وقت انتہائی ضرورت ضرورت دی مطابق کچھ دن باقی نے رمضان دا چان نظر آئے گا تو ادھے واسطہ ضروری ہے کہ اس تو پہلے اس آیت مجید دا ترجمہ تشریح کی تھی جائے جناب وقت غیرہ ہوئی دی مطابق ہی کرنے چاہی دی شادی دی صلاح کرنے ہوئی تک اللہ اومیندیاں کرنے چاہی دی ختم دی صلاح کرنے ہوئی تک اللہ اومیندیاں کرنے چاہی دی جو میں دا معاملہ در پیش ہوئی مطابق صلاح مشورہ کرنے چاہی دی ایس ویلے سامنے ساٹھے ہوں شابان گزر رہے ہیں تا سامنے رمضان آرہے ہیں ادھے مطلب ہے انہوں نے رمضان دی گفتگو کرنے چاہی دی رمضان تو بات تھا نہیں کرنے چاہی دی رمضان دی گفتگو اور رمضان تو پہلے کرنے چاہی دی قدرتہ نے مجلس پاک آگئی ہے پہلے اس واسطے پہلے میں ارز کر رہا ہے خالق کائنات نے روزیان دے متعلق میں سکول ٹیچر رہا ہوں دوسری آرے بلاندے ساں تا دوسری آرے آگئے ہیں چوتھی بلاندے ساں تا چوتھی آرے آگئے ہیں پہلی مچھوٹی کرتے ساں تا دوسری آرے نہیں سکر دے پانے میں ملو بٹھانتے ساں تا چھہی مینے سیبن دی گل جیدھا نہ ہوگے زارن پتا لگ جاندے کہ میرے نلگان لو رہی ہیں یہ جیدھو اللہ فرما دا یا ایوہ اللہ زینا آمان اے ایمان والو بندے ہم صحابے لگ جاندہ ہوئے گا کدھر نرگل پہ کرے میرے بند تو آڑے کارویچ ایک بچہ ایم اے میں ایک بچہ ایف اے وے ایک بچہ میٹر کے ایک بچہ آن پاڑے تو اسے ہم دے ہو ایف اے وے آجائے ایدہ مطلب ہے انہوں پتہ لگ رہا ہے میرے نرگل پہ کر دے خالقی قائلہات نے فرمایا یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو یہ دا مطلب ہے گل اللہ کرنے کیا ایمان والیاں نا دوسرا بندہ توجہ نہ بھی کرے ہر جڑی گل کوئی نہیں کیونکہ ادھن اللہ دی گل نہیں گل ایمان والیاں بہت شکریہ شیعہ اللہ زینہ آمن آمنون واللہ کہہ رہا کتیبہ علیکم السیامو تم پر روزے لکھ دیئے گئے ہیں ایمان والو تم پر روزے لکھ دیئے گئے ہیں واجب کر دیئے گئے ہیں یہ ہے جنہیں بندہ اعلان کیتا ہے نا میری مدد کرو وہ کہیاں کیتے ہیں کہیاں نہیں کیتے ہیں یہ سواصلہ کہ واجب نہیں سی یہاں واجب نہیں سی کسے بندہ مدد کیتی ہیں کسے بہلے مدد بندہ نہیں کیتی اس ف Nothing سارے بندہ ہاتے گل واجب نہیں سی وہ جنہیں اللہ کر رہے ہیں نا یہ تھی تو بندہ نا سیکھو اگریں ساستانگیتی ہیں نہیں یہ ایمان والیاں نہیں کر لے اللہ ایمان والا عنو کہہ رہے ہیں جس طرح تم سے پہلے ایمان والوں پر لکھے تھے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے تم پر بھی فرض ہیں ایدہ مطلب تیع ہو گیا سادھے تو پہلے ایمان والے بھی ہے سن تے روزے بھی ہے سن سادھے تو پہلے ایمان والے بھی ہے سن تے روزے بھی ہے سن جڑا کام ایک علاقہ جو پہلے ہویا ہوئے دوسرے علاقہ جو گل آوے تو اس علاقہ نے پوچھ دینے کہ سناؤ توڑا کیا حال ہویا سا جنہوں توڑے تھے ایک کام آیا سی وہ توڑا کیا حال ہویا سی مسار میں عرض کر رہے ہیں صرف ایک علاقہ جو کام آیا ہوئے دوسرے علاقہ جو پہلے ہو چکا ہوئے اور پہلے ہاں بندہ نے لوگ پوچھ دینے مثلا بیماری آئی ہوئے تو لوگ سناؤ بندے بچے ساں کنیا بندے ہوں تقریف ہوئے سی بغیرہ کسی بڑے بہار بھی آئی ہوئے لوگ کا اندرین یار سنے ہیں توڑا بڑیاں توڑیاں مجھیاں ہوئے ساں وہ اندرین کمال ہوئے سی توڑے علاقہ جو بارشاں بڑیاں ہوئے ہیں بڑیاں بارشاں ہوئے ہیں رحمت آوے پھر بھی بندے پوچھ دینے کہ ادھا اثر کی ہوئے سی زحمت آوے پھر بھی بندے پوچھ دینے ادھا اثر کی ہوئے سی یہ روزے ساڑے تو پہلے مومنہ تبھی فرض تھا تساڑے تبھی فرض تھے ایدروں کوئی رہا کسی بندے آنے ہیں ویسے ایدروں نہ لیا ہے جو بندہ ایدروں لیا ہے وہ کونی رش پہ آئے اتو دی تانے لیا ہے جو راہ خوشنا ہوئے لنگڑنا آجوں نہیں رہا کھلا تھا پہ ایدروں لیا ہے جو ایدروں نہ لیا مہربانی تو جو ہے ہمارے روزے ہی کرنی ہے تسی سنو بیٹھے روو تر جاؤ گال میں آئی کرنی ہے جہے سمجھو نہ میں موضوع تبدیل کر کے کوئی اور پڑھنے گا میں ضرورت دے مطابق پہ پڑھنے پہلے بھی ایمان وارے موجود سا تے روزے بھی موجود سا جڑے ہونے ایمان وارے بیٹھے ہو تسنے میرے جساڑے چی ایمان ہے تے ساڑے تے روزے فرض نہیں ساڑے تے روزے لکھے گئے جڑے پہلے بھی ایمان وارے عدوں میں حیثن دولو یار ایمان وارے حیثن تے کی بلا فرض ہوئے میں تو انہوں یقین پہ دوانا پہ جڑے پہلے ایمان والے گزرنے روزے رکھ کے انہوں چو روزہ رکھ کے کوئی نہیں مرے میں تو انہوں پورے یقین پہ دوانا کہ جڑے پہلے بھی ایمان وارے فرض ہوئے ساڑے انہوں چو روزے دی وجہ تو بندہ کوئی نہیں مرے اس واسطے قبراندی ضرورت نہیں روزہ چودہ گھنٹے دا ہوئے روزہ ٹھارہ گھنٹے دا ہوئے کسے بھائی ایمان نو ٹینشن لینڈی لوڑ دیں اے صرف ایمان والے آتے فرض مولا تو انہوں جزائے خیر دیں اگر کوئی بھائی ایمان آکھے پہ جناب ٹھارہ گھنٹے دا گیڑا رکھے گا تو تیرے دے فرض ہی نہیں تو ٹینشن کیوں لینے ٹینشن تیونوں ہوئے جنہیں رکھنا ہے مزاگنہ بھی مومن آن دیں پہ لاؤں بھائی مومن بھائی جانگا جی تو انہوں پتہ ہے جنہیں سموسے دو ٹائی وجہ نکل دینے روزہ ویچے دو سموسے فریج اچتر ہی نہیں رکھی دیکھی سموسے تھی تازہ ہی کھائی دیں اوڑا دو ٹائی وجہ کٹ جھڑ دیں جنہوں پتہ ہوئے لوگ ہیں ساتھ وجہ کھڑنے نہیں تو دو ٹائی وجہ کیوں کٹ دیں اور جنہوں بندہ دو ٹائی وجہ کٹ دیں سموسے جنہوں پتہ ہے کہ بھائی جانتا ہے انہیں جا گے تھنڈے کرنے اور یارک سموسے تھی گرم کھائی دیں جیدہ مطلب ہے ساڑھے چھے وجہ نوے پونے ساتھ وجہ نوے جیدہ دو ٹائی وجہ کھڑ دا انہیں اوڑوں ہی کھانے نہ اہل سنتون جماعت بھی بڑے جائے جنہوں پتہ روزہ نہیں رکھتے شیعہ میں بھی بڑے لوگ نے ایسے جنہوں پتہ روزہ نہیں رکھ سکتے جنہوں نہیں رکھ سکتا اللہ انہوں توفیق دے ٹھیک ہو گیا جنہوں رکھ سکتا وہ ضرور رکھے مردہ نہیں بندہ روزہ نلتے نہ ایدھڑ دین کو آٹھ نہ ہو جنازے تو ساں بیکھے نہیں پیارے ہو جہدار مر گئے کوئی نہیں مردہ فکر نہیں کر رہا اللہ مرنوا سے روزہ رکھاندہ ہی نہیں وہ تو انہوں میں سوکھی گلتا ستے ہیں ساری فکہ میں تو انہوں ایک جمعہ داس دینا دوسی روزہ سرگی رکھ لیں اچھا جی مرندہ خطرہ ہو جائیں اللہ فرمان دا یارہ بجے افطار کر لیں میں راضی ہی چار بجے افطار کر لیں راکہ تھے صحیح نا افطار کر لیں وقت تو پیلا اگر مرندہ خطرہ ہو جائیں یارہ بخطرہ پیچھا بندے مر جائیں تو افطار کر لیں اللہ مرندہ بندہ دھندہ ہی نہیں ہے کی روزہ لو جناب میں تو نے مختصر دسا روزہ کی ہے خدا دی قسم ساری گنیاں روزے چھڑتے اور پھر بھی اکبر سارا جان رکھن لگ پویسد کے جامعہ کہ بلاو پھر بھی اکبر میں کہا اللہ تُو اینج کرنا سر کی بڑے جنہیں روزہ رکھن لگا اس بڑے لوگ کانتے گڑھے بند کر چکے اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں یارا کون کہا کہ کائنات خلق کر سکتا ہے تے حکم کہا کہ ساری کائرات برباد کر سکتا ہے تے جیدے متعلق اللہ حکم کرے اے تے گڑے جو کا کھنا لنگے لنگ سکتا ہے نہیں لنگ سکتا تے سر کی بڑے بند کر چکے تے رات شام ہوگے تے ازان ہوگے تے کھول چکے روزے روزے پوچھن دی لوڑی نہ پہے رکھنا ہی کہ نہیں سر کی دین لینڈ جانا ہے کہ نہیں میرا خیر روڑا ہے کوئی نہ سر کی ہے سر کی یہ جو اے تے گڑے بند ہوگا لنگے ہی کوئی شہر اللہ حکم کر سکتا ہے کہ نہیں تے شام ہوگے تے کھول چڑے اللہ فرماندہ لا اکراحہ فت دین دین ہے جی زبردستی کوئی نہیں میں تے چیک پہ کرنا میرے کینٹ رکھ دا کون مولا بھئی تو ہمیں جزائے خیر دے گئے میں تے صرف ویکھنا ہے کہ میرے کینٹ رکھ دا کون آپ نے آپنوں روک لیں اندھا ناروزے نہ پچھلے مرنے اتنا ان کے سے مرنے ایمان والے ہاں تے کن بھی فرض سان ایمان والے ہاں تے آج بھی فرض سان میں تو انہوں نے ایک گلدہ سان آڑی شبیہ زول جناہ ہوں دیئے اگر تُسی انہوں پٹھے نہ پاؤ گے تے فضل و رمان تنینہ پانے بولو کچھ بولو میں میں مختصر تُسابنے پڑھ لے میں اپنے حساب نہ ٹوٹ جڑے تو سات وجہ رکھنے میں پیانا کہ جنہ زول جناہ دی شبیہ اگر اسی ہوتی خدمت نہ کریے تے تو اڑا کی خیال ہے فضل و رمان صاحب یا انہوں نے کسے بندے اسمیوں لکھ دے کسے بندے یا کسے اہل دیسنوں ترس آجڑے بہیا یا کوڑا شیعہ دا بہت دے کسے پٹھے نہیں پائے تو میں ہی پاشڑا یا کہ نہیں تُسی کی بلا زول جناہ نو پٹھے پاؤ تے پا میں نا پاؤ اس جدو پانے نے تُسا پانا فیر پیانا میں پانا تُسی انہوں پانی بخاؤ یا نہ بخاؤ جدو بخانے تُسا ہی بخانے زول جناہ دی خدمت کرو نہ کرو اس واسطے کے ہے تو اڑا کرنی تُسا ہی بھائی کنہ کچھ ایر دور نسو گے جدو کرنی پائی تُسا ہی کرنی ہے قرآن تے میرے آتھنے روزہ رکھو نہ رکھو فرض او رکھنگ ہا تو اڑی خیر ہوئے نہ رکھا جڑے بندے تے کپڑے اپنے نہیں تے سوہاں کیوں سپائے گا او او دے ناپ دے بندے نہیں تے اوڑ دے نہیں کوئی پا لہو ہے تے بخری گا لے کھچ کچھ گے تے یا تھنے لٹک جانو دی مرضی بیسے پتہ لگ جاند ہے پی اے دے اپنے اپنے حیلے بیسے پانے اونو چاہی دے نہیں جنوں فٹنگ نار جس آپ بنوائے ہو اے روزہ تے نماز تے حج تے زکاة اے فٹ تی صرف ایمان والے ہوتے ہیں مولا تو آنے جزا دے خدا دے قسم باقی کسے کھچکے پائی باقی کسے لمحے آئے نے کسے چھوٹے آئے نے اے جنہی عبادت ہے نا اے فٹ صرف ایمان والے ہوتے ہوتے ہیں میں اسے صحابی دے پیر کیوں لوں جس مسجد جکھلو کے نبی نے پوچھیا اے ایمان والے تھی نشانے کیے رسول نے فرمایا جس کے دل میں محبت علی ہوتا ہے ہائے ہائے جس کے دل میں محبت علی ہوتی ہے وہی مومن ہوتا ہے اور جس کے دل میں محبت علی نہیں ہوتی وہ منافق ہوتا ہے حضرات روز منافقوں پہ فرض لائیں اے مومنوں پہ فرض ہیں شکریہ اگر نبی دی کیتی تشریح دے مطابق ترجمہ کلانت بساند کرنا نبی نے مومن تھی تشریح کی دیئے محبت علی محبت علی ہون میں محبت علی بھڑی تشریح دا ترجمہ کر رہے ہیں یا یوہ اللہ دین آمنوں کتیبہ لیکم سیاموں اے علی والوں تم پہ روز فرض کر دئیے گئے آخری بندے دا ہاتھ بلاندے بکھا ہے جو میں آخری بندے دا ہاتھ بلاندے بکھا ہے مولاد وانو جزا دے رہے ہیں میں پیانا رکھنے کے سے مقدر نہ رہے ہیں مانے جانا چاہیے دا ہے کہ نماز واجبے تھے علی والے ہاتھ ہیں روزہ واجبے تھے علی والے ہاتھ ہیں زکاة حج واجبے تھے علی والے ہاتھ ہیں خدا دیمان محمد باکر علیہ السلام کلوں کے سے نے پوچھے آپ اے دین دین کنیا ستن نہ ترے آج میں آنے پلر لگے انہوں نے اتنے ہی صاحبان کھلوتا ہے نا ہاں صاحبان جینا چکے ہیں وہ یار کھلوتا ہے نا یہ تھلے ہوں کارنے کے یہ ترے ہوئے گا ہوتے ہیں دیکھ پہ گا کسے بندے پوچھے کنیا ستن نہ تر دین قائم ہے میرے پنجوہ امام باکر علیہ فرما دن پانچ ستن نہ اوہ جب پہلا ستن کر رہا فرمایا نماز دجا فرمایا روزہ تریجا زکاة چوتھا حاج پنجوہ حضور نے فرمایا ہماری ولایت ہماری ولایت بندہ سیانہ سے وہ سے کہا کہ پانچوں برابر ہیں ستن برابر ہیں فرمایا نماز ایک مرکزی ستون ہے باقی ارد گرد ستون ہے وہ ساگا جی مرکزی جنوے اوکی ہیں فرمایا ایک سنٹر جنے لگیا ہے مرکز جنے لگیا ہے اوہ دھوانے چار جنے پلر لگے ہیں انہیں دکھنے ہوتا ہے وہ وچکارا نکڑ جانے باقی آپ ہی دیکھ پہنے ہیں وچکارا نکڑ جانے باقی آپ ہی دیکھ پہنے ہیں پناہ ہو جائے باقی پہار چوکی رہی سجدے وہ انہیں جھو گئے ہی نہیں جنے چکے ہیں نا سارا دیل وہ بچو ایک کے اوہ سے کہا اوکیڑا فرمایا ہماری ولایت کیا بات ہے تھے دور فرمایا اوہ سے کہا جی مطلب کیا فرمایا جیسے فلایت چھین جاتی ہے نہ اس کی نماز رہتی ہے نہ روضہ رہتا ہے نہ حج رہتا ہے نہ سکات رہتا ہے پورے تھا پورا دیل لو جی میں ہے تو جو کرالی توانی کی دیتے فرزنے روزے جی آیا سواری خیر ہو گئے بھئی آراب مومنت جی آن دی جو نمائے ایک وریا کو ساڑے تھے روزہ کی دیتے فرزے جی ساڑے تھے ممی توڑے نہ لیے ہیں فکر نہیں کرنے اچھا تو لیکھ گلت ساتھ سرگیڑے روٹی پک دیئے اس سے بھئی پکانی ہے اس سے بھڑی چلہ بڑھنا چاہیتا ہے اس سے بھڑی پٹاک پٹاک دی آواز نال دے کار جانے چاہیتی ہے سرگیڑے پھر روٹی پھئی پک دی اگر نو بجے پٹاک دی آواز نہ جائے میرے یہ پہنے سوڑ لیں نو بجے دس بجے توڑے کروں آواز نہیں جانے چاہیتی خصوصا جی نہ کروں تو آلام لگے ہے توڑی خیر ہوئے میں پہ آنا توڑے کروں چھو گیارہ بارہ بجے جے آواز آئی نہ روٹی پک دیئے بھی نہ عباس رازی جی نہ حسین علیہ السلام رازی جی نہ مولا علی رازی جی سو بی بی تے بی بی بھتول بھی رازی نہیں تو یہ تیاں بھی رازی نہیں پہنا میرے یہ سوڑ لیں نو بہنے میری وجہ توڑا چاہی لڑائی پہ جائے روٹی تو سا سر کی پکانی ہے دہیں سر کی مگوانے تے سارے طبر نو اٹھا کے آکھنے جنے جنے کھانی ہے کھانو رکھو نہ رکھو میں دنے نہیں یہ پکانی میرا خیال ہے لڑائی نہیں پہنے کی فکر نہ کرنا سارے ہی مانوانے دے کارنے کیوں لڑائی نہیں اچھا میں سمجھیں نہ رہا اچھا چلو کوئی لڑائی اللہ نیران سارے نیران نیران واہ حیدری روٹی لگی آجا چکھوں دہا ہے جنے پہ نار زیادہ نار زیادہ رہے کے ہوں دے رہے ہیں انہوں نار رکھے آئے شاکریہ ناڑ لے کے آئے ہیں یہ تو اپنے ایمان نہ لی پرشکل آرمار یہ دستا ہے نا پہ مورد ہمیں جزا دے پہنے میرے بیٹھین نے جنیا کو اپنیا سہلیاں سنا دے دیو پیسر کی میں پکانی جے جے اٹھ کے تازہ کھا لو ایک دون مدسار جڑا روزہ نہیں رکھ دا نا ایٹا بدنصیب سارا دن لوگ لوگ کے بھئی روٹی لب کا بھردہ بیا فروٹ سرگیلہ بچے آ دیں پیڑیاں چنیاں شہمانہ سارا دن گزارہ کرنا ہے ایک میرے بانی فرماؤ رکھڑے کسے مرضی نہ دیں میرا پیغام میں بھی کہ سرگی اٹھاؤ میرے کردے ناثور بنائے ہے کہ روٹی سرگی پکے گی جنہیں کھانی یہ کھالو ہوں جنہوں تکے نا روزہ رکھوائے ہیں وہ ٹوٹی تھے لے بھائے کے پانی پی جائے تو مہنگی کر سکتے ہیں مسئلہ ناندہ 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 مجھے بندے تھے سرچ پانی پہنڈا پیاں ہوئی تو پی بی جائے دن ہے یہ دا مطلب ہے یہ نیت نہ لگا لے اللہ نہ لگا لے اللہ دے بندے دا را سے کدا ہے تو کدا نہیں ایک میری گزارش روزہ رکھنوالے ہیں تو سامی پچھلے ٹیم چار وجہ بیڑے کھول کے نہیں اکھنا کئی بندے پچھلے ٹیم بٹن کھول کے آگر آج تہیر ہو گئی صدا صدا نہیں کہ میرا روزہ ہے کئی بندیاں گرمی ہیں چاہے تو بٹا پہ ہوں گے اُتے لیا ہوں گا پر نہ پتہ لگ جائے دا روزہ ہے میر بانی کرو جنہیں رکھے ہو شو نہ کرے تو آڈی کیا بات ہے میں پہنا جنہیں رکھے ہو شو نہ کرے تے جنہیں نہیں رکھے ہو مہربانی کرے ہو فرمیشہ نہ کرے کہ میرے انہیں چاہ براشڑوں قرآہ دا نہیں کام از کام ایک مہینے دہیا ایج کر جو میں مورمج پتہ لگتا نہ تو آزادار ہے روزیں آج پتہ لگے تو روزہ دار ہے اے مولاد بھانو جو سائے خیر دے کہ بلا مہرم ہے چاہ سا آوے بھی تو بندہ نہیں ہسنے ہسنے پہ جائے مہرم ہے تو بندہ سہیڑتے ہو جنہیں کہا دے باستے میں نو ہسنے بندے بے کھڑے ہیں تے کھڑے ہیں تے نو شرم نہیں آئی آج ساتھ مہرم ہے آج دس مہرم ہے یہ دہا مطلب ہے بندہ سہیڑتے ہو جنہیں کردہ نہ پردہ بولو بولو یار اور پردہ کردہ ہے ہسنے آسکتے ہیں یہ نہیں کر کہ نہیں ہوں گا کسے گھر تو نہیں آسکتا ہے لیکن لوگ دا کیوں ہیں لوگ دا اس واسطے کے کہیں آزاداری بدنام نہ ہو جائے کہ یہ کیسا آزادار ہے جو ہس رہا ہے جس طرح تو مہرم ہے ہنسنے کے لیے چھپ جاتا ہے اگر روزہ نہیں رکھا تو چھپ کے کھا لے کچھ تو حیابہ کی رہے میرا خیال ہے کہ پاوہ جی پورا دن پتہ ہی نہیں لگنا چاہیدہ کدا روزہ ہے تے کدا نہیں کیونکہ سویرے میں کراچی ساتھ میرے نارے کے ساتھی میرا عیسائی سی تو جی نہ کولسی مناظم سانے وہ افتاری کہا تھے تھا تجرا عیسائی سی اور چار وجہ سوڑا پیانا ہندہ سی افتاری روزہ میرا ہندہ سی تو میرا دوست ہی کیڑا کرسچان وہ چار وجہ آنسہ افتاری افتاری تو کرنی چاہی دی وہ کہا کافر نہیں ہو جانا چاہی دا سائر ہی بھی کرنی چاہی دی تو افتاری بھی کرنی چاہی دی ہون میں اللہ کو پچھل نہ گا میں کہا اللہ صبح تو لے کے شام تک اس حالت بندیاں کر کے اس گلتوں تسی کرنا کی چاہی دی تو دسنا کی چاہی دی بندیاں کرو دیمانڈ کی کر دی اللہ فرماتا اللہ کم تتکون تاکہ تم متقی بن جائے ہائے ہائے ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ اگر تقویدی شان سننا چاہتے ہو تو میں قرآن جو پڑھ دینا تقویدی شان بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سامنے جناب سورہ مبارکہ توبہ میں آیتہ پڑھ دینا جاؤں پہلے نمبر تو میں آیت نجیدہ پڑھ رہا ہوں سورہ مبارکہ توبہ دی آیت نمبر خالی فرمائے ساری دنیا اللہ سے محبت کرتی ہے اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے روزے دا کی مقصد ہے تقوید متقی بنانا متقی دشان کا پڑھنا اللہ فرمائے اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے پھر خالی کے قائلات نے سورہ توبہ دی آیت نمبر 133 چرشاد فرمایا جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے محبت بھی اللہ کرتا ہے متقیوں سے اللہ ساتھ دیتا ہے متقی کا بس ہی نہیں بولنا اگر ایک آیت پڑھ رہا ہے سورہ مبارکہ میرے کو جناب خالی کے قائنات نے فرمائے اِنَّا الْاَاقِبَتَ لِلْمُتَّقِينَ آقبت بھی اچھی صرف آ متقیوں کی ہے پھر خالی نے فرمایا سورہ مبارکہ جناب میرے کو اشورہ نوے نمبر آئے اللہ فرمائے جناب اُسلی فَتِلْجَنَّتُ لِلْمُتَّقِينَ جناب کو ہم متقی کو جناب کے قریب نہیں کریں گے ہم جناب کو متقی کے قریب کریں گے صدق جامعہ جناب ہم متقیوں کے شکریہ قریب کر دیں گے پھر خالی نے فرمایا سورہ مبارکہ اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں سے اللہ کے نزدی عزت والا وہ ہے جو متقی زیادہ ہے جو میں سے ہم نیندر آئی ہے تو سواتا ہے سواد ہے آپ نے سواتا ہے نا بندہ بے سوادہ آتا ہے بندہ سوہ ہی نہیں نا سکتا ہے تو ہم پتا ہے جو سکون آج ہے وہ دو ہی بندہ سواتا ہے تجرا ہون سوتا ہے کوئی روزہ دی گال نہیں پیس ہونتا وہ اٹھے آتا ہے تو پچھیں مولوی کی پڑے ہے وہ ساکا میں سوتا ہے تمہجے چا سواتا ہے اہاں سا ہے وہ آکھے کا مولیدہ سوادی انہا ہے نیندرہ محبت اللہ کدھے نہ کردہ متقی نہ سکریہ جنت کدھے قریب کردہ متقی دے عزت دار کونے اللہ دی نظر متقی بہت شکریہ ادامت آکھت کدھے بہتر متقی دی میں کہا اللہ یا یو حلی زین آمان تک اللہ آنے مومن متقی ہو جو اس ہنو مومن بنا کے تے متقی بنا کے گال کر بند جانے مومن تے ہو جانے متقی دس کی دینا بندہ میرے میں شامل نہیں ہویا اور بہت بڑا بندہ ہے اس وقت سے کیوں لانج تو بغیر روزہ رکھتا ہے لانج تو بغیر نماز پڑھتا ہے اسی طرح لانجی بندہ ہے صدی کر لے جنہاں لانج تو بغیر عبادت کرتا ہے وہ صرف علی میں تیری عبادت جنت کے لانج میں نہیں کرتا میں تیری عبادت دوزن کے ڈر سے نہیں کرتا علی تو تجھے اللہ کے عبادت سمجھ گئے عبادت اسی کی بنا نالجیوں ایک نماز پڑھنے ہوں تو بھی نال فرمیشہ کرنے ہوں آج کر جنیاں نمازہ سیاست دان پر پڑھ دیں عدم اعتماد واسدی پر پڑھ دیں اوہی ازیر اکوری نماز پڑھنے ہوں تو نال سات تاٹھ دس بھی کرنا دسنے ہوں آوی چاہید ہے 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 جنہیں انجن ہی نہ کر دیں وہ یا محمد ہے یا آل محمد ان چکھ دیں اس واسدینے کو لائکہ عبادت ہے اگر ساری کائنات انہوں نے صدقہ عطا کرنا اسی لالچی ہیں میں تھے لالچی بندا میں تھے اللہ کو پچھا ہے میں کہا اللہ پاک یہ پہلے نماز پڑھنے ہوں پھر روزہ رکھنے ہوں کدھی ہوں مومن ہو جو کدھی ہوں اللہ کو در کے متقی ہو جو تشلو ہو جائیں اوکھس ہو کے ہو کے خیر ہے روزہ کہڑا مار شردہ بن دیں نماز بھی پڑھئے میں روزہ بھی رکھا ہے میں تے میں نے دسیاں نہیں جی دیندے کیوں تو آڑی کیا بات دیندے کیوں اللہ نے فرمایا ایسی ہیں شاہد ہیں نا کہ اونج تینوں یاد آن گڑیاں تینوں یاد آن کوٹیاں تینوں یاد آوے کھان پین تو بکھری گر لے ویسے تُو روز آ پہ اعلان کرنا ہے اشہادو انہ امیر المومنینہ و امام مل ہاں علی امیر ہے مومنوں کا یہ دا مطلبے نہ دے حاجی دے متجھت لکھا جاندہ ہے متقی نہ نمازی دے متجھت لکھا جاندہ ہے متقی میں پھر پہ قرآن سامنے رکھ کے آنا ہے نماز بھی تقوے واسطے ہوئے حاجی بھی تقوے واسطے ہوئے روزہ بھی تقوے واسطے ہوئے نماز دا فلسفہ انہ السلاتہ تنہا ارفہ شائی والمنکرم نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے بس روکتی ہے اور حاجی سے لیے کیا جاتا ہے تاکہ دلوں کے محل صاف ہو جائے یہ دا مطلب ہے حاجی بھی تقوے واسطے نماز بھی تقوے واسطے روزہ بھی تقوے واسطے میں کہا اللہ تو از مجمع دی بہت توجہ ہوگئی یہ اور میں دسنا چانا میری توفیقات خیر چھ اضافہ کرتے میں دسان یہ پتہ کنے لگے تقوی موتے تھے نہیں نہ ہوندہ تقوی تے اتھے ہوندہ موتے داڑی ہوندی ہے اوہ موتے داڑی ہوندی ہے مچھا ہوندی ہے موتے میکپ ہوندے اوہ سڑتے ہو پہے جنہیں یہ باوہ کاری ہیں نے تے مو چھٹے نہیں اوہ مونو بندے جب میں مرزی کر رہا ہے پالر جوڑوں ہور دا ہوری کر جھڑ دے میرا مطلب ہے کہ داڑی یہ تے مو تے مچھانے تے مو تے میکپ ہے تے مو تے داڑی مو نہیں ہے وہ بھی مو تے رکھیے اوہ موتے مچھانے میاں جھوٹی ہیں سارا موتے موتے پتہ نہیں لگ دا موت کی کونے میں کہہ اللہ روزہ رکھانا ہے تقوی واسطے نماغ پڑھوانا ہے تقوی واسطے حاج کروانا ہے تقوی واسطے تقوی کتے ہوندہ ہے فرمایا قلوب دلہ میں چھے تو میں کہہ کہ میں پتہ لگے کیسے کیسے دلیج تقوی ہے چھڑن لگا خالق فرما دا سورہ مبارکہ حاج آیتہ نمبر بطی اللہ فرما دا وَمَئِ فُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَوْ مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ سُنو روزہ دارو جو اللہ کی نشانیوں کی تازیم کرتے ہیں انہیں کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تازیم کرتے ہیں تازیم سے تقوی آتا ہے عبادت اور تازیم میں فرق ہے عبادت ہے اللہ کی دو بندے باری باری ساندھے نے پہن ایک ایدروں تے ایک ایدروں تاکہ پہر سامنہ رہے ہیں جدو ایک جاگدہ ہو دو ساندھا جدو جاگدہ ہو دو ایک ساندھا تو جو رکھو میں چورنی بول دیکھ قرآن میں سامنے ہیں نا نہیں میں دیسلنے میں انہوں بندے پہ جدو میں ٹیچر سامنے چھوٹی دے شرط ساندھا ساندھا جنہوں نید آئی ہوں دی میں ہوں دیسلنے چھوٹی دے شرط ساندھا 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 وہ دا پیو لے کے آگے ہرنگا ہرنگا ساندھا تھے کمریج وہ ساکر ہوں مستر نے موندے ساڑے کرشتہ سکول ہو میں ہرنگا ساکر ہوں وہ ساکر ناصر صاحب موندے کرشتہ قدو میں ہیں مہنکتے ہیں میں آرام واسکل ہے میں نندر آئیا جاگے ساؤں میں ایک دا مجل پر گیا ہوتے پڑھ دے سوندے سن پانچ ساتھ تھے میں کیا بانی یہ مجھے سکتے ہوئے اس کا جناب میں کو اور انتظام بھی کر سکتے ہونا کہ دسو میں آٹھ لاؤ منجیاں ڈا دے پیسے آؤ آخر دیکھنا دے اور لے پاسے سرانے راکے نہ دوں پاسے ساتھ اٹھ منجیاں ڈا دے ہو تاکہ کچھ روشن نیند آئیے چلو اتھے رام کر رہے جہ تو جا آگا ہی سلوات پڑھ جگی توجہ رکھو میر بانی فرماؤ اتوار جے میں بڑے ہوسرے لہا پہ پڑھ دا باران تو ایک پڑھنا سی تکھجڑ ہو گیا جہا ٹائم راج پورا ہو جانتا تو میں آتھوئے مرجناسی میری تو ہو گئی سی پھر نیجی اتنال جو میں آ گیا سا میں نو بانی دا فون ہی سی ملتا ورنم ارس کرنی سی کہ لوجناب تو اڈا ٹائم پھر دے انٹرو دے پورا ہو گیا تو ان میں نو اگلی بجل سے جانا چاہی دا تو ہون میں تو ہلے سامنے گل مکان لگا تو ہاں تو جو رکھ رہی ہے تقویٰ کتھ ہو گیا کتھ ہے دیل ویجی جو اللہ کی نشانیوں کی تازیم کرتا ہے عبادت اندیے اللہ دی تازیم اندیے اللہ دی خیر عبت وڑی عبادت بڑی بڑی چیز ہے جو کہ وہ اللہ دی تو تازیم ذرا عبادت تو چھوٹی چیز ہے پاہویں وہ اللہ دیے نشانیاں دی کئی شمہ ہیں ہوتی ہیں چھوٹی ہیں ہیں اہمیت زیادہ ہوتی ہیں کیا بات ہے پہلے سونے ہیں اپنے شناختی جگہ چھوٹا ہوں تھا تو پاسپورٹ بڑھا ہوں تھا وہ شناختی کھا میں چھوٹا ہوں تھا اندیے ہو گئے ناہINA تو پاسپورٹ نہیں بڑھا بڑی کیا بات ہے میں ناہم اگر شناختی کھار نہیں پاسپورٹ بانی نہیں سکتا تجربہ بند آندا کئی ہے شناختی کھار کیوں نے شناکتکار تھے پاکستان چاہ سفر ہو سکتا ہے بیرونے ملک نہیں ہو سکتا ہے بیرونے ملک پاس تے بیزا چاہیتا ہے بیزا شناکتکار تھا نہیں لگتا پاسپورٹ تھے لگتا ہے یہ شناکتکار ہی چھوٹا سمجھ کے چھڑ دیں وہ دیکھ تھا میں پران رکھنا اپنے اپنے مولینوں فون کر کے پوچھو شیطان تے لانت تعظیم چھٹن توائی سی کے عبادت چھٹن توائی ہاں کیا بات ہے توائی مولت والوں کے زیادہ خیر تھے حضرات شیطان عبادت کرتا تھا اور بولو یار تعظیم نہیں کرتا تھا کیونکہ تعظیم تھی آدم کی عبادت تھی خدا کی شیطان عبادت کرتا تھا تعظیم نہیں کرتا تھا مقادم مجلس اب بھی اب بھی شیطان عبادت کرتے ہیں کیا بات ہے توائی میں بیانا اب بھی شیطان عبادت کرتے ہیں تعظیم نہیں کرتے میں کہاں لوگ الٹرین نشانیاں گریڑی ہیں اللہ فرمائے جی میں کچیرہ قیدہ پڑھائی تھے میں شروع کرنا قائدہ یہ نشانیاں میں ہوں گیا ذرا میں تو انہوں نے شروع کرنا جی تو کچی پکی چھننا صحابہ اوہ دو اللہ نے کچی پکی تا قائدہ شروع کی تھا اللہ فرمائے اتھوں شروع ہو توڑے دل کی تقوی آجائے کتھوں اللہ فرمائے یہ جو قربانی کے جانور تم نے پٹے گال کر دواروں کے ساتھ پاتے ہوئے ہیں یہی میری نشانیاں ہیں جانور آجائے لے اللہ فرمائے ہاں گاہو ہاں اونٹ فرمائے نہیں ہانی تیان رکھیں یہ دی تو تازیم نہ لکی تھی تو قربانی کو نہیں ہو قربانی گوشت بنڑنا نہیں ہوں آئے 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 جانور دی تازیم نہ ہوں ایک اور دسا جیدی قبول ہونی ہوگئے چھوڑی پھر تو پہلا پہلا ہوگئے ہوں لوگ سمجھ دے رہے ہیں سارا بانے چڑے گا سارا بھی بانے چڑے گا تو کوئی نہیں قبول ہو نہیں یہ جانور دی تازیم کیتی ہے نہیں آیت پڑھنے سورہ مبار کا حج اللہ فرمائے دا لئی جنال اللہ لہو محاولہ دیماؤہ میرے پاس نہ قربانی کا گوشت آتا ہے نہ پھون آتا ہے میں کہنا تیرے کل کیوں گے اللہ فرمائے دا ولیکن جنال محو تقویٰ منکو ہم پوری قربانی سے تمہارا تقویٰ تلاش کریں ہائے ہائے ہم پوری قربانی سے تمہارا تقویٰ تلاش کرتے ہیں تو میں تقویٰ کی تھوں لفظ ہے فرمائے جانور دی تازیم اوڑی گاں نے آن دی اون ارکاں ماری ہیں تمہارے چھڑ سارا کوئنے قبول آئے ہوئے 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 آ لیلے نو چوک کے ماریا سہی بیچے رکشے دے ہاں تکوہ نہیں قبول میں پکی گل پہ کرتا جا مولویہ نے جمعہ بیچ بیچے قربانی کے جانوران دی عمر دا سی لیلہ کی نہیں عمر دا گانہ کی نہیں عمر دی اونٹ کی نہیں عمر دا پوشل بڑی نہ ہوئے کانہ نہ ہوئے انہ نہ ہوئے مولویہ سارے مسئلے دے سینے سوائے تازیمتوں لطف کیے اس سارے مسئلے روایت دے مطابق نے تازیم قرآن دے مطابق واہ واہ بہت اچھا سمارت فرم آج جنہیں عمر دے مسئلے نے جنہیں کان کان ٹوٹے دے مسئلے نے جنہیں پوشل بڑی دے مسئلے نے اس سارے مسئلے روایت دے جنہیں جانور دی تازیم ہاں ہاں قرآن دی آیت بیچے تازیم کریں گا تے کبولی تازیم کریں گا تے مطابق تے میں کہا اللہ ایک گھان دے اگو چکلے سنگا دے گیاس ہمیں تازیم کرنے پھر میں مار دیئے میں کہا مار دیئے تے دور دھوک کر لے کیا بات ہے تو میں کہا لیلہ پشاپ کر دا پھر دا سارے ریڑے میں اللہ فرمائے تیری نظر او دیتے ہیں میں تے نوانا شاہر اللہ یہ اللہ کی نشانی ہے اے تے رکلوں تازیم ہونی نہیں تُو جدو تک کنو جانور سمجھنے نا کیا بات ہے مالا بیتا نو جزائے خیر دے تُو کانو کان سمجھیں گا اوٹ لوں اوٹ سمجھیں گا گاں پشاپ کر کے پوشل مار دے گی لیلہ دن تکر مار دے گا اے میں پیانا ہو دی جانور ہونتے تہان نہ کر تہانکار میری نسبت ہے میں آنکھیں میری نشانی ہیں جدہ تہان جانور تے رہا وہ تازیم نہیں کرتا جدہ نسبت ہے ہویا وہ تازیم کرے گا اے اللہ دیا پندیا گان لے لے دی نہیں گان لے زیادہ کیا طاقت اجام کا جد دی ہوئی لہت تازیم نہیں ہو رہی پا تیرے ذہن چل زیادہ دی نسبت دونی چاہیے دیئے قرآن دانائے جدہ آزئکو ہے لیکن تو اڑے پو گئے تکھلو کے کھڑکائے دروازہ دوسری کھولو دروازہ تبار میری بیٹی کھلوتی ہو بھی دوسری آکھوں کو کونے برشیت ہو اوہ آکھیں جرالی ناصر انہوں نے تلہارا جنوان دیو میں آگی تھی ہیاں ہونو تو اڑے کونو عزت لینا چاہتے ہیں یہ نصبت دیوے جاتا ہو اوہ یار لینا چاہتے ہیں میں نو میری بیٹی آکھا کہتے ہیں اللہ انہوں نے اپنے کار آباد رکھے میں نوان دی اپو سانو ڈاری نہیں ہوں دا لوگ ڈردے نے اے پردیس آگیا ہو یا اے ہوگیا مہ کیوں کہہنے کی پتہ نہیں جی تو انامہ سیوے نہیں ہوں انامہ سانو یقین ہو جندہ پہ تھے اپنے ہی لوگ میں کہہ پھر اوہ سکھا سانو پریشانی ہے سواتھ نہیں ہوں دی میرے دل چکار نہیں ہوں دی کہ میں انامہ آنا تروازہ کھٹکنا ہوں گی تو اندروں جیڑا آیا تو میں دسانگی نائے پریشانی ہوں وہ ساکھا ہے اب واقعی چھڑو پہلا گلی چلا کھلو گلی چلا کھلو اندر آنا اندر آج در بریتیاں بیٹی ہیں اب آگ رو اندر آج در میری زوجہ بیٹی بیٹی اندر آجا ایدہ مطلب ہے جنہا علی دی ذکر کر دا ہے علی دے فضائل پڑ دا ہے مولا علی دے صرف ذکر کر دا ہے غیر سیدے سید بھی نہیں اسی کسے کم دے نہیں گناہ گار لوگ دا صرف حیدر کرار دی اولاد دی تعریف کرنے اس کاردن ذکر کرنے تسالیاں تھی ہیں نوے مانے کہ جڑے بووے کے جاملی ہیں جدو اسی دسانگی ہیں ناسی زاکر دی بیٹی ہیں سادہ ضرور کچھ نہ کچھ آیا ہوئے گا آہ سن روندیانوے کے حاصل ہے قرآن میرے سامنے کوفے دی ہر گلی دے بووے دے بی بی اندی سی میرے پیو دانا علی میری ماں دانا علی تُسے آباد رہو تُسا حیران ہوئے ہو خدا دی قسم جتھے جتھے بی بی پاک رہو دو طرفہ پتھر بچے نے اُتھے اُتھے بی بی نے آکے میں آلی دی بیٹی ہیں جتھے چون پاسوں پتھر بچے نے بی بی نے اپنا تعریف بدل کے دسے تھوڑا جا تبدیل کر کے دسے دو طرفہ پتھر اُتھے بچے سن جتھے گڑی ہندی سی چار طرفہ اُتھے بچے سن جتھے چون دو ہندے سن تو آڑے تو پہلا میں رو پہلا میں بے بس ہا میں اگہ ناڑ پڑے اے زہرہ کی تھی یہ نہ بازانہ چوچے تو گزرنہ کی بلا اس میں نے بی بی دے چہرہ مبارک اوریاں نہیں سی چہرہ بی بی دا کسے نہیں رکیا اس واسطے کے بی بی نے پچھلے وال سارے اے چہرہ مبارک دے پڑتا کیتنا سی بی بی نے یاری تھے وال لٹکے سن بی بی دا چہرہ نہیں کسے نے کیا ہاتھ پچھے پتے نے دیکھ کہ والا نہ پڑتا ہے ایسی کا نہیں پڑتا والاں دا دکھ دیگا ہوں تا ساں والاں ہی تھے والاں جائے والاں ہی تھے مک جائے ہی تھے مک جائے ہی تھے مک جائے مسکور دے لمبے اندھے نے ہی تھے مک جائے اے چھتے بی بی دے والاں پر مک دے سارنا او تو خون دے کترے پیٹے گی دے اے نہ ماریا سی لوگاں میرے مولادی بیٹی دو طرف آپ پتھڑ بھائی دے ساں تا بی بی اندیسی میرے پہ اوڈا ناہ لی ہے جہ دو چوکے چوانا پاسے وہ بارش ہی نے اے پہی نہ پتھڑا دی او تو بی بی نے اپنے تاروں بدل کے ورمین ناہ نو بنا دو رسول اللہ لوگ کو اسی تو اڈے رسول دیا بیٹیا نہ کسے حیدر دا حیاء کی تا نہ کسے مصطفیٰ دا حیاء کی تا ایک کو جملہ پڑھنا بہت زیادہ رجزی کوفے بچے اس دربار جتے بی بی کھلو دی افسوس ہے میں راش حق ہے راش بہت سی ابن سیاد تخت سی اے بقواس کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا انہوں اندرین سائن اب باب دی زیرت جدو اس شریعت مصطفیٰ تے حملہ کی تا اللہ دے دین تے حملہ کی تا اس نظام تے حملہ کی تا بی بی فرما دی یہ فضائی در ہوئے نا حضرت فضائی نا بی بی آگے اممہ ادھر ہو ایک لمحہ رہوک کے بی بی فضائی کیا بی بی میں کو پچھے آٹ جاتا دی فرمایا اممہ میں پیانی میں پچھے ہو جا فضائی تیری جتے چومل ہوا تیہاں دے سر دا تاج بنا ہوا پیشا موں کر کے اندھی ہے چھے ہٹانا جاتا میں نے اممہ ناک تو یہ دو اممہ نہیں ہے نا میں نے میرا در گردہ میں ٹکڑے ہو جاؤں تیری ماں دے جنازہ رات ناوٹھے انہاں نے دی کبر تے راتانو پیونا جانوالی ہے انہا راش ہے کہ میں کیوں ہٹاں فرمایا اممہ جیسے مقصد واسطے آئی ہے نا اور مقصد پورا نہیں ہوتا انہوں نے بولنا پیڑے ہے بی بی بولنا فرمایا پچھے ہو کے ویخ میں کہ میں بول رہی ہوں بی بی نے ایک کوئی نفذہ کیا اس کو چوپ ہو جا کیا کھلے چوپ ہوئے ابن زہر چوپ اے ڈی چوپ ہوئی بندے تھے کی جنہیں بزار چھے اونٹ گزر دے ساتھ انہیں گڑیاں چھے کنٹیاں ٹورتا اونٹوں پہتے کنٹوی حلدی ہیں اونٹ این جی ساکل ہوئے انہیں گڑی ہے جا کہ کنٹیاں میں چوپ ہوئے پھر ازادار ہو تو اڈی آکھ میں اللہ کسے اور غامج مقتلہ نہ کرے جہ دو عرشہ چوپ ہوئی ہے نا پھر علی دا دشمن نبی دا دشمن کہ اللہ دا دشمن کوئی نہیں بول سکیا صرف علی دا ایک محب بولے ہیں او دا نا عبداللہ ابن حفیف ہے او دی ایک کاک جنگ جملز زائی ہوئی دو جی ایک جنگ سفید زائی ہوئی نبی ناسی چار سال دے پوتری یا پوتریں نو لے کے کھلوتا سی اس راشہ جہ دو بی بیا کھنا اس کو ایک ساتھ چھڑا کے پوتریں دا آنڈا این علی این علی بندے کہنا کہ تیرے یہ آنکھاتے کے زائی ہوئی ہیں تیرے دماغ بھی زائی ہوئی ہیں ایک یا سال حضرت علی انہوں شہید ہوئے ہیں مسجد کوف آئے ہیں آج حضرت علی کتھو آجڑا سی حضرت عبداللہ فرماندر میں کوفے دی مسجد تو لے کے جملتے سفین دیا میدانہ تک مولا علی دے خطبے سنے لے میرے کان تو کھا نہیں کھا سکتے میرے سچی گان کرو علی نہیں میں پوچھے علی بول رہے ہیں میرا مطلب حضرت علی ابن ابھی طالب نہیں میں نے پورا یقین ہے علی دا کوئی پیٹے ہیں لوگاں کہے لا نہیں علی دا کوئی پتی جائے ہیں انہاں کہے نہیں علی دا کوئی نواز ہے انہاں کہے نہیں آخری جملہ ہے علی دا کوئی رشتہ دار ہے اے دسوئے کون بولے یار پندے کچھ بنی سن پہ دستے چار ساو دے پوترے نے دا دے دا کڑتا کھچکے گان کی تیئے میرا دل سے خبی ہو گیا کھچکے نہ کڑتا آنگا پاپا مرد نہیں آورت آج دو آورت نام آیا اچھی رو بیاں کہنے لگا یار آورتاں ملے جب ہی میرے مولا نڑ بل سکتے اور میں انہوں کے سوئے لوگوں یہ بچہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور تھو ایک بندہ ٹوڑیا اور اس نے کانے چگال کی تھی یہ پتہ نہیں زمین کی میں موجود رہے آسمان کیوں نے پھٹ گیا خدا دی قسم نیڑے آکھ اس بندے نے کانے چاکیا تیرا پوترہ سچا یہ مرد نہیں یہ ایک آورت بھولی ہے اسا کیا آورت تا لے جاؤ علی جیسا کیسے ہو سکتا ہے پتہ نہیں کی میں پرداشت کر گیا تسی ایتھے پرداشت نہیں پکر دے تو اٹھے دل ایسے سدمے مچنے یا آنسو ہے یا دل تے سدمے چاہے ہیں پتہ نہیں وہ مومن کی میں جھر گیا ہے اوہ دے کانے چسپندے جا کیا حاضر ہی زینب بن دیالی آج ایڑی سامنے کھڑتی بول دیئے علی دی بیٹی زینبے حضرت عبداللہ قبلہ نبی نے سر لوگوں دے مونڈیاں دے ہاتھ مار مارا دنے اوہ نانے دی کبر دے دینے نہ جان والی اوہ بازار چی قدم نہ رکھن والی اوہ دوانٹیان کدی نہ جان آلی اوہ دکان تو سودا لے نہ جان والی اوہ جیدہ ویر نکل لگے ساری گڑی چال ہجاب نارے لواندہ ہیں اوہ انہیں راشت تے کوپے دے اس دربار تے اس ظالم دے سامنے جدو پریشان ہویا ہے اوہ دو بی بی نے آکے امہ بندے اٹھا پچھے اٹھا بندے دو چر بندے فضا کے پچھے ہوئے بندے دو طرح پچھے ہوئے بی بی نے مخاطب ہو کہ سدھی آئے تیری عزت تو دھرائے نبارا پی اوہ نال تھوڑا بول دی ساں کہ سدھی مخاطب علی دے شیعہ نہ رو گئے بی بی کہہ سکتے ساں نا میرے نان نے دیا امتیاں میں زینباں میرے پہوتا شیعہ میں زینباں میرے آمیران دا ہمدردہ میں زینباں شاید کسے دا آنسو آت اکتاک آج ہے بی بی فرما دیا کریمی یا کھاں کے مسلومی چوہ تو سیانتے ہو کہا دینا کریمی یا مسلومی اوہ دیکھ لو کے بی بی فرما دی چاچا میں زینباں جیڑے بڑے لفظیں زینباں اچھی آواز رابد اللہ صدقہ امامی آئے لوگو میرا امام سچا کسے بندیاں کیا کیوں بے وقت علی دی صدقہ دےنا رہے پہلا نا کہہ لگاو میں نو علی دی جتی دی قسم جہ دو میں نبی نہ ہویاں میں تر لے کر دا رہاں دعا کر میرے یہاں گھاں ٹھیک ہو جاں جہ دو علی کو اکھا منگ دا سا میں نو آج پتہ لگا ہے اوہ دو سینے نرلہ کے اندسان نبی نہیں رہو جنگا رہے گا کہیں نا یا علی میں چنگا رہے گیا نا میری جانس تھا موجود رہے نا میں تیری دین ہوئے جو پریشان رہے گا